اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک بہترین سا ماسک بتانے جا رہی ہوں جو کہ میں خود بھی ٹرائے کرتی ہوں اسپیشلی ان ونٹرز کے لیے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے سمر کے لیے بہت اچھا ہے یہ ایک بلیچنگ ماسک ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں لازمی چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفیکشن آل پر کلک کر لیں اس ماسک کو بنانے کے لیے تمام انگریڈینٹ آپ کو آپ کی کچن سے ہی مل جائیں گے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے پاودر ملک یعنی کہ یہ جو دودھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے خوشک دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں ون ٹیب سپون بھر کر لینا ہے یہ ہم صرف فیس کے لیے ماسک بنا رہے ہیں اگر آپ کو اس کی کوانٹیٹی ڈبل کرنی ہے تو آپ نیک کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کوانٹیٹی کو ڈبل کر کے تو اب اس میں میں ایڈ کروں گی حلدی حلدی ون پنچ ایڈ کرنا ہے دودھ میں جو ہے وہ کلنزنگ پروپٹیز ہوتی ہے اور ساتھ میں بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہے جو ہماری سکن کو نیچرلی طور پر بلیچ کر رہی ہوتی ہے جو بلیچ ہم باہر کروا رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کا ریگولر استعمال کریں تو یہ ہمارے سکن کو بلیچ بھی کر دے گی اور ہمارے بال کو گولڈن بھی نہیں کرے گی اور ہماری سکن کو کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں پہنچائے گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ہنی ہنی ہماری سکن کے لیے کتنا زیادہ فائدہ رکھتا ہے یہ ہماری سکن سے ایکنی کو ختم کرتا ہے ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے سپورٹس وغیرہ کو ختم کرنے میں لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور ہنی میں بھی بلیچنگ پراپٹیز پائی جاتی ہے تو اس میں ون ٹیبل سپون میں اس میں ہنی ایڈ کر دوں گی ہنی آپ کے گھر میں موجود ہے اور یہ بہت ہی کمپسری ساری چیزیں جو میں اس میں بتا رہی ہوں سب چیزیں آپ کو لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے تب ہی آپ کو بہت اچھے ریزولٹ ملیں گے اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن جوز لیمن جوز آپ نے ایڈ کرنا ہے لیمن جوز کو آپ ہاف کر لیں اور اس کا ایک ٹیبل سپون جوز جو ہے آپ اس میں ایڈ کریں لیمن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکن لائٹننگ اور بلیچنگ پراپٹیز ہوتی ہے تو آج کا جو فیس پیک ہے وہ بلیچنگ کے لحاظ سے جیسے کہ جو ہماری ٹین ایجرز ہوتی ہیں وہ اگر بلیچ کروالے تو سکن کو بہت زیادہ برن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا سکن پر جلن ریشز ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہ والا ماس جو ہے اور آپ اس کو ریگلر ٹرائے کر سکتی ہیں ایک ہفتہ مسلسل ٹرائے کریں اس کے بعد آپ ایک دن کے بعد سکپ کر کے لگائیں تو انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آپ کو دکھیں گے اس کے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لیمو کا جوز ایڈ کر دیا ہے اب یہ تمام چیزیں ہماری سکن لائٹننگ پراپٹیز کے بہترین طریقے سے کام کرے گی اور اب آپ اس میں پانی ڈال کر اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں یا پھر اگر آپ کے پاس روز وارٹر ہے تو آپ اس میں روز وارٹر ایڈ کر کے اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا سکتے ہیں تو یہ جو پیسٹ ہے یہ تھوڑا سا اگر پتلا ہو جائے تو آپ مزید اس میں ملک پاوڈر ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا گاڑھا بنا لیں گے بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا اس سے تھوڑا سا اس میں روز وارٹر تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہو گیا ہے تو میں اس میں ابھی تھوڑا سا ملک پاوڈر ایٹ کروں گی اور اس کو ایک ہلکا سا گاڑھا سا پیسٹ بناؤں گی اس کا اور تاکہ یہ میرے فیس پہ آسانی سے لگ سکے اور زیادہ یہ رنی نہ ہو اور آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر بھی سمال کر سکتی ہیں نیک پر بھی جن کی ڈارک نیک ہے اور اپنے فیس پر بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ